بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جاب سنٹر میں آپ کو کہتا ہوں خوش شام دین دوستو آج اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ملٹی انجین سرویس یعنی پاکستان آرمی جو آرٹی ایس ٹاف ہے اس کے لیے ایک ہزار ستر سے بھی زیادہ سامیہ ہیں اور ان کے لیے تعلیم جو ہے وہ صرف میٹرک مانگی گئی ہے تو بہت ہی سناری موقع ہے ملازمت حاصل کرنے کا تفصیل سننے کے لیے آپ لوگ ہماری ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو تاکہ جابز کی جو نیوز ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ویڈیو کی طرف اپنا کانڈل شروع تو دوستو پہلے نمبر پر جو ہے اسامیہ یہ مختلف قسم کی ہے میں بتاتا چلتا ہوں آپ کو یہ چارج ہیڈ الیکٹریکل میکینیکل گریڈ ون کی چودہ اسامیہ ہیں ساتھوے سکیل کے لیے پنجاب سندھ اور اس کے علاوہ یہ ازاد کشمیر فاٹا بلوچستان میں ہیں اٹھارہ تھا ان کے لیے تیس سالج لیمٹ ہے میٹرک مانگا گیا ہے اور اس کے بعد چارج ہیڈ بیلڈنگ کی پانچ اسامیہ ہیں ان کے لیے بھی پنجاب میں ازاد کشمیر خبر پختونخواہ میں اسامیہ ہیں تو میں بتا دوں ایج لیمٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلے آپ کو میں پورا یہ جو ہیڈنگ ہے کون کون سی ملازمتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں تب میں سب کی تعلیم اور ایج بتا دوں گا کیونکہ سب کے لیے برابر ہے اگرے نمبر پر چارج ہیڈ الیکٹریکل میکینیکل گریڈ ٹو کی ستائیس اسامیہ ہیں یہ اور چارج بیلڈنگ گریڈ ٹو کی چھے اسامیہ ہیں یہ پنجاب خبر پختونخواہ فاتم میں ہیں اور اس کے علاوہ اگلے نمبر پر جو پیٹرول تقویر کی چار اسامیہ ہیں ائر کنڈیشن مکینیک کی چھے اسامیہ ہیں اور اس کے بعد ایل انجن ڈریور کی انتالیس اسامیہ ہیں اسی طرح انسٹرومنٹ میکر کی ایک اسامیہ ہیں آٹو الیکٹریشن کی بھی ایک اسامیہ یہ پنجاب میں ہیں فٹر میکینیک کی دس اسامیہ ہیں اور ویلڈر کی جو ہے سات اسامیہ ہیں اس کے بعد جناب میٹر ایڈر کی آٹھ اسامیہ ہیں الیکٹریشن کی چھتالی یعنی چھالیس ہیں ٹوٹل اسامیہ لینڈمن کی ففٹی ٹو یعنی باون اسامیہ ہیں اور اس کے بعد جو اٹینڈنٹ ہے سولر اٹینڈنٹ ان کی بیس اسامیہ ہیں اور یہ گیس فٹر کی جو ہے تیرہ اسامیہ ہیں معاف کیا جگہ انیس آسامیہ ہیں اور اسی طرح یہ لیفٹ اپریٹر میں کہنا ہے کہ چار آسامیہ ہیں یہ جو ڈرائیور کی سولہ آسامیہ ہیں اس کے بعد یہ فٹر ہے پی فٹر کی پچاس آسامیہ ہیں ان کا چوتھا سکیل ہے میسن کی جو ہے نا وہ اٹھارہ آسامیہ ہے میسن کے لیے صرف میڈر مانگا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی تسریف شدہ ٹیکنیکل ٹریننگ تجربہ ہو تو اس کو پریفر کیا جائے گا باقی جو دوستوں میں نے تمام آسامیہ بتائی ہیں ان تمام کی اٹھارہ تا تیس سال ایج لیمٹ ہے اور تمام کے لیے میٹرک مانگا گیا ہے پھر کچھ اور آسامیہ ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں اسی میں ہیں وہ یہ کافی آسامیہ ہیں اگلے نمبر پر جو انسلیٹر کی ہیں چھے آسامیہ اور پھر پیٹر کی ہیں ٹوٹل چھتیس آسامیہ ہیں اور اس کے علاوہ جو اگلے نمبر پر ہیں آسامیہ یہ بیس آسامیہ ہیں یہ سولر پینلل کا ان کا کوئی اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر پھر ایار ٹی ایم یعنی ایم ٹی ڈریور کی چوان آسامیہ ہیں سولر پانپ اٹنڈنڈ کی جو ترسٹھ آسامیہ ہیں اسی طرح اس کے بعد یہ چار سو اکتر آسامیہ ہیں کولیبرٹ ٹارم لکھا ہوا ہے اور سنٹری ورکر کی نوے آسامیہ ہیں تو دوستو یہ تمام آسامیہ جو ایک ہزار سر سر جا کر بنتی ہے اس میں پنجاب میں تقریبا اس کا جو اکسٹھ فیصد ہے اور باقی سیندھ اس کے بعد فاتا خیبر پخصور کا آزاد کشمیر کے پی کے پلوچستان ان تمام علاقے میں بھی یہ آسامیہ موجود ہیں تو ان تمام کی اٹھارہ تا تیس سال ایج لیمٹ ہے اور کچھ ریلیکسیشن بھی ہے ایج کی وہ بھی میں بتاتا ہوں ہماری ویڈیو میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے اور ان تمام آسامی کے لئے ماں سوائے جو میسن ہیں ان کے لئے میڈل اور جو یہ سنٹری ورکر اور جو لیبرہ رکھے گئے ہیں ان کے لئے پریبری پاس باقی سب کے لئے میٹرک مانگا گیا ہے اور میٹرک کے ساتھ یہ لکھایا کسی تصریف شدہ ٹیکنیکل انسٹیچوٹ سے کوئی ٹریننگ کا اگر تجربہ ہو تو وہ بھی ساتھ دینا ہوگا اگر ہے آپ کے پاس تو تو دوستو ان کے لئے جو ایج لیمٹ کی ریکسیشہ رکھی گئی ہے وہ بتا دیتا ہوں میں اب وفاقی حکومت کے تحت تمام آسامیوں کے لئے جو قبیل علاقے کے آداد کشمیر ہے گلگت ہے برستان ہے ان کے لئے تین سال کی ایج ریعت ہوگی اس کے بعد اگلے نمبر پر آنے والے جو سندھ کے ہیں اور بلوچستان کے لئے ان کے لئے بھی تین سال ہوگی پاکستان کے جو مسلح افعاد سے ریٹائر ہیں ان کے لئے پندرہ سال یا جو بھی ملادونت کر رہے ہیں ان کے لئے بھی پندرہ سال کی ریعت ہے اور اس کے علاوہ جو باقی فوج سیول بلادبین کے اولاد ہے ان کے لئے پانس سال کی ریعت ہے مذہور افراد کے لئے دس سال کی ریعت ہے کیونکہ اس میں جو تین فیصد کوٹہ ہے وہ مذہور افراد کا بھی ہے دوستو ان کے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے تمام قسم کے ڈاکومنٹس سادہ کا عدد پر درخواست لے کر دو عدد اپنے دو تصویریں بھی لگا رہی ہیں پاسپورٹ سائز اپنا کمپورٹ ریشناختی کارڈ ڈو میسائل تجربے کے سارٹیفیکیٹ اپنے تلیمی سارٹیفیکیٹ تصدیق کروا کے اپنے گیارہ مارچ دو ہزار انیس تا جو اس کے آخری ریٹ ہے ان علاقوں میں جو آپ قریب لگتے ہیں ان علاقوں میں جا کر جمع کروانا ہے پنجاب کے جو شمالی عزلہ ہیں آزاد کشمیر ہے گلگست بستان ہے یہ کمانڈر ملٹری انجینئر سروس ریلوے روڈ راولپنڈی یہ یہاں پر جمع کروائیں گے اس کے علاوہ جو خیبر پختون خان اور اس کے بعد فاتا ہے قبلی علاقہ جات ہیں یہ کمانڈر ملٹری انجینئر سروسز یہ کرائیں گے پیشاور کینٹ دو ان کا آفس نمبر ہے وہاں پر جمع کرائیں گے اسی طرح بلوچستان کے کمانڈر ملٹری انجینئر سروسز کوئٹا یہ وہاں جمع کرائیں گے سندھ دہی شہری دونوں کمانڈر ملٹری انجینئر سروس کراچی یہ وہاں جمع کرائیں گے اور اس کے بعد جو پنجاب کے وسطی اور جنوبی عزلہ ہیں یہ گریان انجینئر ائر سروسز پی ای ایف بیس لاہور یہ وہاں پر اپنے درخواستے جمع کرائیں گے لیکن ان درخواستوں کے لئے ایک شرط بھی رکھی گئی ہے جو پی آرڈر ہے یعنی یہ جو میں سکیل بتائے ہیں ایک تا پانچ تا کے لئے تین سو پچاس اور باقی کے لئے آپ لوگوں نے پانچ سو پچاس کا پی آرڈر بھی جمع کر کے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لف کرنا ہے تو دوستو میں نے اپنے طرف سے پوری کوشش کی ہے آپ کو تفصیل بتانے کی تب بھی سمجھنا آیا آپ ہمیں کمیٹی بھی کر سکتے ہیں مجھے دے اس وقت اجازت اللہ حافظ